فلڈز کے بارے میں ہماری پارٹی نے ہی مدہ اٹھایا تھا راجصبہ میں اور ڈسکیشن ہوا لیکن بہت ساری چیزیں میڈیا میں نہیں آئیں اس وقت بہت ہی بہنکر فلڈز سیچویشن پورے دیش میں آئیں وشیش روپ سے پورے نارتیست میں گجرات میں اسم میں ہماچل جمع کشمیر اتراکھن لیکن سب سے زیادہ اس کا جو اثر ہوا وہ اسام اور پوری نارتیست میں اور گجرات کے اندر اور راجستان کی کچھری آزم اسم کے اندر فلڈز کی وجہ سے بیاسی لوگوں کی موت ہوئی انتیس ڈسٹرک میں اور تقریباً چھبیس ہزار گھر گھر برواد ہو گئے ابھی تک تقریباً دو لاکھ نبے ہزار کے قریب جو اناج کی زمین تھی دو لاکھ نبے ہزار ہیکٹر کے قریب اس کا نقصان ہوا ہے اور کلٹیویشن کے لیے وہ رہی نہیں ہے ناکابلی کلٹیویشن ہے کلٹیویشن پہ ہو نہیں سکتی جب تک دوبارہ اس کو کچھ ٹھیک نہیں کیا جائے دو سو کے قریب سکول انفٹ ہیں سکول جانے کے لیے بچوں کے لیے کلاسنگ انڈک کرنے کے لیے ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیا گیا ہے اور بہت ساری بیماریاں اپن ہوئی ہیں ڈائیریہ ہوا ہے ڈسینٹری ہوئی ہے سکن کی بہت ساری ڈیزیزز ہیں بخار ہیں سرکار کی طرف سے صرف ایس ڈی آر اپ میں جو مدت ہوتی ہے پانچ سو کروڑ وہی دیا ہے اور وہ پورا کیندری سرکار کا نہیں ہوتا اس میں آدھا حصہ راج سرکار کا ہوتا ہے آدھا حصہ کیندری سرکار کا ہوتا ہے تو کوئی ٹوٹل ہنڈر پرسن نہیں ہوتا ہے وہ کیندری سرکار کا اور ایس ڈی آر اپ ہوتا ہے وہ اصلی سٹیٹ خود مانگ کرے تو اس کا استعمال کر سکتا ہے وہ اس کی کوئی سینٹر گورنمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا وہ دونوں پارٹنر اصلی مدد ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کیا دے دے ایس ڈی آر اپ تب استعمال ہوتا ہے کہ جب چھوٹا موٹا گھٹ پٹ چاہے فلڈ کی گھٹنائیں ہوں یا کوئی نیشنل ڈیزاسٹر ہو اس وقت لیکن اس طرح کا جب گمبیر فلڈ ہو تو گورنمنٹ انڈیا اپنی طرف سے پیسہ دیتا ہے وہ نہیں دیا گیا سی اے جی کی ریپورٹ نے کہا ہے کہ ساٹھ پرتیشت جو ہے شارٹ فال ہے سینٹرل اسسٹنس میں سینٹرل فنڈز میں جس کی جس سے فلڈ کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے مطلب ساٹھ پرسنٹ اور پیسہ دینا چاہیے تب جا کے فلڈ سے جو نقصان ہوا ہے اس کی تھوڑی سی بھرپوری کی جا سکتی ایک چیز دیکھنے میں آتی ہوں کہ اتنا بھینکر فلڈ اسام میں اور نارتیس میں آیا پچھلے دو مہنے سے چل رہاں پہلا فیز جو اسام میں فلڈ تھا وہ چار جو ان کو تھا جس میں بہت بھاری نقصان ہوا اور دوسرا جو فیز تھا وہ پہلے اور دوسرے ہفتے جولائی میں تھا اور آج تک کوئی کیابنٹ منسٹر نہیں گیا ایک سٹیٹ منسٹر ہوم کا جو نارتیسٹ کا ہی ہے اس کو بھیجا گیا پرائی منسٹر ابھی تک نہیں گئے دوہزار بارہ میں جب اسم میں فلڈ سوئے تھے پچیس چھبیس تائیس اٹھائیس جون کو دوہزار بارہ کو تو منمہن سنگھ جی چار دن بعد وہاں چلے گئے لیکن اب اس دفعہ تقریباً پونے دو مہنے ہو گئے پہلے فیز میں اور آدھا مہنہ سیکنڈ فیز میں بھی کوئی کیابنٹ منسٹر اور ماننی پردان منتری جی ابھی تک نہیں گئے جب سرکاریں توڑنے کی بات آتی ہے اسم میں بنگال میں اور ناچل پردیش میں منی پور میں تو سب منتری بھاگ جاتے ہیں لیکن جب ان لوگوں کو دکھ ہوتا ہے پیڑا ہوتا ہے برف یہ برسات کی وجہ سے فلڈ آتے ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں بے زمین ہو جاتے ہیں ان کے پاس اوج اوج اپنی جان بھی ان کی چلی جاتی ہے سکول شکشہ پرابت کرنے کے لیے نہیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تب کوئی کینڈری سرکار کی طرف سے کوئی فوکس نارتیس پہ ہوتا تھا صرف پولٹیکل پرپس کے لیے یہ سرکار نارتیس کو استعمال کرتے ہیں گجرات کے اندر ایک سو اٹھائیس لوگ کی ملتی ہوئی بہنکر فلڈز کی وجہ سے ایک سو اٹھائیس بہت بڑی سنکھیا ہوتی ہے اور فورٹی نائن انیچاس لوگ تو ایک ہی ڈسٹرک میں مرانس کانٹھا میں مارے گئے اور دو ہزار گاؤں میں دو ہزار نہیں ساری دو سو گاؤں میں ابھی تک بجلی نہیں پہنچائے گئی ہے ناؤ سو پنتالیس سڑکیں ابھی بھی کٹ آف ہے ریفک کے لیے جس میں پانچ نیشنل ہائی ویز ہیں اور اکتیس سٹیٹ ہائی ویز ہیں اسی ہزار لوگوں کو ابھی ایک جگہ سے سرکشت جگہ لیا گیا ہے فلڈ افیکٹڈ ایریاز سے ہٹا کر لیکن ہزاروں لوگوں کو ابھی ایویکویٹ کرنا ہے ریسکیو کرنا ہے فلڈ افیکٹڈ ایریاز سے مناس کانٹھا ڈسٹرک بہت افیکٹڈ ہے کہ سترہ آدمی تو ایک ہی پریوار کے مارے گئے گجرات کے بارے میں بھی دو پوائنٹ مجھے بتانا ہاں مانیے پردان منطری جی گئے لیکن ہیلیکوپٹر سے گئے وہ تینا سال وہاں کے مکہ منطری رہے ہیں انہوں نے زمین کہیں ٹاچ نہیں دی نیچے کہیں نہیں اترے کانگرس کے ایمیلیز کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ وہاں موجود نہیں ہیں کرناٹک میں لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ مانیے مکہ منطری جی تو گجرات کے اندر ہی ہے وہ پانچ دن تک دیکھتے رہے لوگ مرتے رہے جیسے میں نے کہا کہ سترہ لوگ تو ایک ہی پریوار کے بناسکانٹہ میں گئے تو مانیے مکہ منطری جی اس اتنی تباہی بربادی جہاں لوگ مارے گئے زمین برباد ہوئی مکان چلے گئے سکول چلے گئے ہاسپٹل چلے گئے ہزاروں کی پیداد میں لوگوں کو فلڈ ایفیکٹڈ ایریاز سے سرکشت جگہ پہنچانے کا کام مکہ منطری جی پانچ دن کیوں نہیں گئے وہ تو بینگلور میں نہیں تھے وہ تو دلی میں نہیں تھے وہ تو احمد آواد میں نہیں تھے اسی طرح سے وہاں بھی ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کہ جتنی پیسے دینے چاہیے تھے وہ نہیں دیے جا رہے ہیں راجستان کے اندر سولہ لوگ کی موت ہوئی فلڈز کی وجہ سے ادھک تر جالور شروحی اور پالی اور باڑ میر کے ڈسٹکوں میں بارہ ہزار لوگوں کو وہاں بھی فلڈ ایفیکٹڈ ایریاز سے نکال کر دوسری جگہ پہنچانا پڑا ہماچل میں چار لوگوں کی موت ہوئی ویس بنگال میں چوتیس لوگوں کی فلڈ میں موت ہوئی پنتالیس ہزار لوگوں کو اب ہی اچھی جگہ شلٹر دی جا رہی ہے دو ہزار کے قریب کیمپ ریلیف کیمپ سیٹ اپ کی گئے ہیں اسام کے اندر مجھے یاد آیا کہ ایک آدمی نے تو ایک ڈسٹک میں ریلیف کیمپ نے ہی سوسائیڈ کر دیا اس کا مطلب ہے کہ ریلیف کیمپ میں بھی جو ریلیف نہیں ملتا ہے اچھی طرح سے ریلیف کیمپ میں لوگ مرے تو یہ بہت چنتہ کا وشہ ہے اسام کے اندر ہوا اسی طرح سے جمع کشمیر میں تھارٹری میں دیسٹک ڈوڑا وہاں چھے لوگ فلڈ کی وجہ سے مر گئے اڑیسہ میں اٹھارہ لوگ فلڈ کی وجہ سے مارے گئے لائٹننگ کی وجہ سے مارے گئے بجلی گرنے کی وجہ سے اور منی پور میں تقریباً تین ہزار فیملیز اور ستائی سزار لائف سٹاک افیکٹڈ ہے اسام کے اندر جو کازی رنگا نیشنل پارک ہے وہ اسی پرسنٹ ابھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے تقریباً پونے تین سو کے قریب جو یونور ہیں وہ ڈوب گئے ہیں جس میں رینو بھی تقریباً سترہ کے قریب ہیں کوئی ایک بھنگ کر سچویشن فلڈ کی پوری دیش میں ہے لیکن جس طرح سے کہندریہ سرکار کو کہندریہ منطریوں کو مانیے پردھان منطری جی کو فلڈ سے جو لوگ پرباوت لوگ ہوئے ہیں اور جو سٹیٹیں ہوئی ہیں جس طرح سے ان کو پیسہ دیا جانا چاہے تھا ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے کام کرنے کا کرنا کام کرنا چاہے تھا مدد دی جانی چاہے تھی اس میں کہندریہ سرکار پوری طرح سے اسفل ہوئی ہے کانگریس پارٹی کی یہ مانگ ہے کہ ترنت کہندریہ سرکار ان راجے راجے سرکاروں کو چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی وہاں سرکار ہو لوگوں کو سرکشت جگہ پہ پہنچائے اور انہیں زیادہ سے زیادہ فنڈز ریہیبلیٹیشن کے لیے دے اور سکولز جہاں بھی برباد ہوئے ہیں وہاں سکولوں کو جلدی تعمیر کیا جائے اور جو بیماریاں وشیش روح سے اسم کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے کہندریہ سواس منترالے کو ترند جیسے ہمیشہ پیچھے ہوا ہوتا رہا ہے کہ وہاں یہاں کہندریہ سرکار کی طرف سے وہاں ٹیمیں پہنچائے جائیں ڈاکٹروں کی ٹیمیں پہنچائے جائیں دوائیاں پہنچائے جائیں چاہے وہ گجرات ہو چاہے اسم ہو یا دوسرے جگہیں تاکہ جو بیماریاں اتھپن ہو جاتی ہیں فلڈ کے بعد اس میں کنٹرول ہوں